آج میں ایک ایسے واقع کی طرف اپنی سوسائٹی کی توجہ مفضول کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسا کیس ہے جس سے ابھی جو ہمیں انویسٹگیشن کی اس سے ہمیں اپنی سوسائٹی کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اخلاقی اقدار کتنے زوال پذیر ہوئے ہیں جہاں نہ رشتوں کی علاج رکھی گئی نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ رکھا گیا اور اخلاق کے رات تو بالکل پامال ہو گئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 29 تاریخ جون کی مارننگ کو جولا ایریا میں ایک لڑکی کی جوانسا لڑکی کی لاش ملی جس نے اپنے گلے میں پھندہ لگایا تھا تو جوہیاں میں یہ اطلاع ملی کہ ہماری اوڑی پلیس کی ٹیم جائے واردہ پر پہنچ گئی اور پہنچتے ہی جو ہماری افسران وہاں پہ گئے تھے ان کو شک لگا کہ یہ خودکشی کا واقعہ نہیں یہ قتل کا واقعہ ہے کہ کچھ ایسے سرکمسٹینسز میں باڑی ملی وہاں پہ جو مقتولہ لڑکی تھی اس حالات میں باڑی کی حالت تھی اس وقت یہی اندازہ ہو سکتا سرسری طور سے کہ یہ قتل ہے باوجود اس کے کہ پولیس نے اپنی کاروائی کرنے کی کوشش کی لیکن جو مقتولہ کا باپ تھا وہ بزد تھا کہ میں اس کو اٹاپسی کرنے نہیں دوں گا یہ خودکشی ہے بہرحال ایڈی پیو اوڈی کے لاکھ سمجھانے کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہو گئے تو ہم نے اس کو اٹاپسی کی تو اٹاپسی کے دورانی کچھ ایسی چیزیں ملے کی جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قتل ہے تو بہرحال ہم نے ایک ٹیم بنا دی اس میں ایڈی پیو صاحب کی سربراہی میں جس میں ایسے چو اوڈی بھی اس کے ممبر ہیں تو انہوں نے دن رات محنت کر کے اس کیس کو نکالا کہ جو دراصل ایک ایسا قتل ہے جسے ساری انسان شرم سار ہوتی ہے ایک ایسا قتل جس میں جو قاتل خود اس کا دیور اور مامیرہ بائی بھی اپنی ذاتی انہ اور اپنی مردانگی دکھانے کے لئے اس کو قتل کر دیا جو ملزم اس میں ہے عبدالقدیر کھٹانا جو اس رڑکی کا دیور تھا اس کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات جو مقتولہ ہیں اس کے باپ کے ساتھ ہیں دوسرا شک تھا کہ یہ جو اس کی باپی ہے اس کے بڑے سارے لڑکوں کے ساتھ تعلقات تو جس دن اٹھائیس تاریخ کی دن کو شاہدہ اپنی میکے سے آگئی اس سے پہلے وہ میکے میں تھی لگ بگ عید کے کچھ دنوں کے بعد جب اس کا جو شوہر تھا جو باہر کام کر رہا ہے آوٹ آف سٹیٹ ہیڈراباد میں رمضان کے دنوں میں ادھری تھا وہ پھر عید پہ گئے تھے وہ میکے تو دو تین دن وہاں پہ اس کے ساتھ ہزمنٹ رہا تو اس کے بعد وہ ادھری رہی تھی اور اٹھائیس تاریخ کی معالی کو وہ واپس آگئی اسی طرح جو قاتل ہے قدیر اس کی بیوی جو کہ ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہے وہ اسی ایرے میں ڈیوٹری تھی جہاں شاہدہ کا میکہ ہے یعنی کہ کامل کور کے اوپر والی علاقے میں اس کو اسی دن ساس نے فون کیا جو خود اس وقت دعوت پہ گئی تھی یعنی قدیر کی ماں جو تھی وہ دعوت پہ گئی تھی سرنگر اپنی بہو کو فون کیا کہ بچے آکیل ہاں گروا پر جاؤ تو پہلے شاہدہ آگئی اپنی سوسرال تو اس کے بعد اس قاتل کی بیوی بھی آگئی پلان کے مطابق جو قدیر ہے اس کا جو کہنا ہے اس کے کہنی کے مطابق اس کی بابی کے ساتھ ناجیزتہ جو قدیر بولتا ہے تو یہ قدیر کا جو انکشاف کیا کہ برات کو پروگرام بنایا تھا یہ ہے اس کے کمرے میں جائے گا شام کو جب سب فیملی میمبر سے جس میں قدیر کے بچے ہیں اور ایک چھوٹی بہن قدیر کی انہیں کھانا شنک کھایا گیرہ ساڑھے گیرہ کے بعد جب اس نے انشور کیا کہ گھر میں سارے لوگ سو گئے ہیں اس کے بعد اٹھ کر بابی کے کمرے میں چلا گیا اس دوران ان دونوں میں آپ اس میں نوک جوک ہوئی اور جو اس کی بابی تھی جو مقتولہ تھی اس نے قدیر کو بتایا کہ میں باقی فیملی میمبرز کو بتاؤں گی کہ ان کے کیا تعلقات ہے اس در سے کہ یہ اس کا سارا معاملہ ایکسپوز نہ ہو جائے اس نے اس کو طریقے سے پہلے سلایا اور سلانے کے بعد اس کے ڈپٹے اس کا گلہ گھوڑ دیا اس کا شک اس سے بھی ہوا ہمیں جب لاش ملی تھی کہ لاش پہ کوئی ایسی سٹرگل مارکس نہیں تھے یا ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کی کوئی آپس میں مربیڑ ہوئی یا ہتھا پائی ہوئی بڑے طریقے سے اس نے اس کو پہلے سلا دیا تاکہ یہ لڑکی مرنے کے وقت سٹرگل نہ کر سکے اس کا جو اسی کا ڈپٹا اسی سے فندہ بنا کر اس کو گلے میں مروڑ کر مار دیا اس کے بعد یہ جو قاتل ہے کہ پریشان ہو گیا کہ اب میں اس کو کیسے چھپاؤں قاتل کے مطابق پہلے اس نے سوچا کہ میں اس کی ڈیڑ باری اٹھا کر دریا میں پھینک دونی چاہیے لیکن ساتھ ہی اس کو خیال آکے وہاں پہ آرمی کی پوسٹ ہیں وہ شاید دیکھ لیں گے میں ایکسپوز ہو جاؤں گا اس دوران اس نے بیڑی پی وہاں پہ آدھی بیڑی پی کر اس نے بیڑھ کے ساتھ وہاں پہ جو ختم کی تو وہ بھی ہم نے اس وقت ذوق کی تھی پہلے ہی دن اس کے بعد اس نے نیچے سے کمل ڈال کر اس کو دوپٹے کو فندہ بنا کر اوپر فین کے کنٹے سے لٹکا دیا اور پھر نیچے سے جو کمل اور تکیتے وہ نکال دیا تاکہ یہ احساس لگے کہ اس نے خود کشی کی لیکن قاتل ایک گلتی چھوڑ گیا اس نے فندہ بنایا لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جو مقتولہ تھی اس کے پاؤں زمین پر ریسٹ کر رہے تھے اسے فانسی نہیں لگے گی جو بعد میں اس نے خود بھی بولا کہ مجھ سے گلتی ہوگی مجھے پاؤں کا خیال جلدی میں نہیں رہا ورنہ آپ لوگ نہیں پکڑ پاتے مجھے یہ کیس اس طرح جو کافی محنت کر رکی جو ہماری ٹیم وہاں پہ دن رات لگے اس میں یہ ایسا کیس ہے جو میری نیویت میں جو میری دانست میں بھی ہے کہ اخلاقیات کی حدوں کو اس نے پامال کیا ہے ایک آدمی چاہے اس کی بیوی کے تعلقات مقتولہ کے باپ کے ساتھ صحیح ہے یا غلط ہے یہ اس کو پتا نہیں لیکن شک کی بنیاد پر اور اپنی بھابی کو اس در سے مار دیا کہ وہ اب اس کو دوسرے لڑکوں کے پاس جاتی ہے جو اس کے مطابق ہیں یا جو اس کے جو چلنج کیا تھا کہ میں باقی فیملی میمبرز کو اس کے بارے میں ساری اصلیت بتا دوں کو اس کو چھپانے کے لیے اس نے ایک معصوم جان کو قتل کر دیا ابھی ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے ایف آئر میں ابھی تکہ وان سیونٹی فور کی مرگی مشتبہ کی کاروائی چل رہی تھی جو کنورٹ ہوگی تین سو دو میں تو ایرسٹ ابھی تک اس میں یہی ہے جو قاتل ہے باقی لوگوں کو ہم نے پوچھتا اس کے لیے بلایا تھا اس کی بیوی کو بلایا تھا یا باقی لوگوں کو بھی بلایا تھا جن کے ساتھ ان کے رابطے تھے جو فون شون کرتے تھے باقی سب کو بلایا لیکن آلٹیمیٹلی قاتل ہمیں ابھی تک کی انویسٹیگیشن میں قدیر نکلا ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور لوگ بھی انوال ہو جو ہی ہیں اس میں آگے بڑھے گی تو آگے اس میں اور سکتا ہے نئے بھی کچھ آستا ہے لیکن ابھی تک جتنی بھی ہماری انویسٹیگیشن ہوئی ہے جس بیس پہ ہم نے اس وان سیونٹی فور رو کنورٹ کیا ایف آر جو ہمیں ایوڈنس وہاں ملی جیسے جو قدیر جو بیان بور رہا اس کی ہمیں وہاں پہ بلکل کوروبریشن ہوتی ہے کہ بیڈی جلائی بیڈی بلکل وہاں ملی بیڈی کا دھومہ جو کیا تھا راک ہوتی ہے وہ وہاں سے ملی ہمیں پھر جو لڑکی کا موبائل تھا جو بند رکھا تھا اس نے یا دروازہ اس نے توڑا دروازہ پہ ہاتھوڑی مارکس وہ سب ہمیں ملے ان ساری شواہت کے مطابق جو سرکمسٹینسل ایویڈینس سے اس حساب سے ابھی تک جو ہماری انوزگیشن وہ اسی نتیجے پہ پہنچے کہ جو اس کا دیورک قدیر ہے اس نے اس لڑکی کا پر